اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تصویر نہیں کیمرہ بند کر دیں شکر آواز کو تھوڑا سوچا کریں آواز کم ہے نہیں نہیں تو کیمرہ نہیں نو کیمرہ کیمرہ جی آواز چلی جائے گی سب کو انشاءاللہ نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی يفقه قولی یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان يشاء يذهبكم ویأت بخلق جدید وما ذلك على اللہ بعزیز وَلَا تَزِرُ بَعْزِرَةٌ بِزْرَ أُخْرَىٰ وَلَا الزِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ محزیز خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت فاطر جو سورت یاسین سے پہلے کی سورت ہے اس کی چند آیات کی تلاوت کی ہے انشاءاللہ ہم اس میں سے متعدد اور آیات بھی دیکھیں گے سورت فاطر قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ہے مکی سورتوں میں سے ہے اور اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو تمام لوگ کسی بھی ملک کسی بھی علاقے کسی بھی دین مذہب کے ماننے والے مرد اور جوان بوڑے سب ہی اس میں شامل ہیں غریب امیر فقیر سب سب کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتبالفقراء الاللہ تم سب اللہ کے محتاج ہو تمہیں اللہ کی ضرورت ہے بعض وقت ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری ضرورت ہے اس لئے ہم سے عبادت کروا رہا ہے نہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اگر اس نے ہم پر عبادت فرض کی ہے تو یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کے لئے ہمیں اس عبادت کی ضرورت تھی جو احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے دیئے ہیں وہ بھی دراصل ہماری ضرورت تھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا یہ بھی دراصل ہمارے فائدے کا ہے عام طور پر آپ دیکھئے کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو کچھ باتیں بتاتے ہیں بیٹا یہ کر لو کھانا کھالو نہا لو ہومورگ کر لو تو بچے کیا ساری باتیں مان لیتے ہیں یہ فوری طور پر مان لیتے ہیں اور جب ان کو کسی چیز سے روکتے ہیں کہ اب بس سکرین ٹائم ختم ہے اب تم سو جاؤ اب زیادہ جاگ نہیں سکتے نہیں دوستوں کے ساتھ نہیں جا سکتے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ تنگ پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیوں اتنی انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا فائدہ کیا ہے ان کو فالو کرنے میں اسی طرح ہمارا حال کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیئے ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے دیئے ہیں ماں باپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز بچوں کے فائدے میں ہے اور کیا چیز فائدے میں نہیں ہے لیکن بچوں کو وہ فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا لہٰذا کچھ بچے جو مان لیتے ہیں والدین کی بات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ نے عام مشاہدے میں یہ دیکھا ہوگا کہ جو بچے والدین کی بات نہیں مانتے نہیں پڑتے نہیں اپنے آدات کو بدلتے پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے وہ بہت سی ٹھوکنیں کھاتے ہیں یہ تو ہے انسانوں کا حال اور انسانوں کی بات اور انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ ہمارا خیرخواہ ہے ہمارے والدین ان کی بات نہ ماننے کا نتیجہ اور کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اور الرحمن اور الرحیم ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لئے مہربان ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارے فائدے اور نقصان کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو سب کچھ جانتا ہے ہمارا ظاہر بھی ہمارا باطن بھی ہمارے خیالات بھی ہماری ضروریات بھی وہ ہر چیز جانتا ہے تو اس نے ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں احکامات دیئے ہیں نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا ہے یا روزہ رکھنے کا دیا ہے یا زکاة دینے کا یا صدقات دینے کا یا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا یا رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا یا یتیموں مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے بھی احکامات دیئے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لئے دیئے ہیں ان میں سے ایک ایک کے اندر ہماری ہی بھلائی ہے اور جتنی چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں روکا ہے ان سب میں ہمارا نقصان ہے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو حرام کی گئی ہو اور اس میں ہمارے لئے پائدہ ہو بلکہ ہمارے لئے نقصان ہی ہے وہ نقصان اور فائدہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے زیادہ سمجھتا ہے لہٰذا بندوں کی آفیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی غیر مشروط اطاعت کریں اور جو حکم جب بھی ملا ہے اس کو خوشی کے ساتھ پالو کریں تو یا یوہن ناسو انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم سب اللہ کے مہتاج ہو اور اگر انسان اپنی مہتاجی کو دیکھے تو آپ دیکھیں ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہونے کے بعد اور پھر بڑے ہونے تک ہر ہر سٹیپ پر انسان اللہ ہی کا مہتاج ہے وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں وہ نہ دے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہی شفاہ دیتا ہے وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے ہر طرح کی جسمانی روحانی جذباتی ہر طرح کی ضروریات وہی ہماری پوری کرتا ہے اور ہم اسی کے مہتاج ہیں اس کی رحمت کے مہتاج ہیں اس کے پذل کے مہتاج ہیں اس کے اس کی نعمتوں کے مہتاج ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں کون ہوگا ساتھ کوئی بھی نہیں اور صرف اس کی رحمت ہی کام آئے گی کوئی ایک بھی نہیں صرف تنہائی ہوگی اور ہم ہوں گے اور جس نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا ہوگا وہ وہاں بھی اس کے لئے پھر روشنیہ ہوں گی اور باغ ہوں گے اور راحتیں ہوں گے روحن و ریحان ہوگا اور جس نے اس کو نہیں مانا اور جس نے اس کو اگر کسی کو جگہ نہیں ملتی تو ایک لائن یہاں آگے بھی بن سکتی ہے یہاں بھی آ سکتے ہیں اگر نیچے بیٹھ سکتے ہوں جو نیچے بیٹھ سکتے ہوں آگے آگے بیٹھ سکتے ہیں آگے آ جائیں وہاں بھی کرسیاں ہیں شاید دیکھیں بھلا وہاں بھی دیکھ لیجی یہاں بھی آ جائیں جہاں دل چاہ بیٹھ رائٹ پہ چلے جائیں وہاں چیئرز ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آگے ہو جائیں نا تھوڑا تھوڑا کرسک جائیں تاکہ اوروں کو جیکہ مل جائیں تو فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اور اللہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تمہاری عبادت سے بے نیاز ہے وہ ذکر سے بے نیاز ہے وہ تمہاری صدقہ خیرات سے بے نیاز ہے وہ تمہاری مشکتوں سے بے نیاز ہے اس کا تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اگر تم اپنی خوشی سے اس کی عبادت کرو گے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے تو وہ اس پہ راضی ہوگا اس پہ وہ خوش ہوگا تو اس لئے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو اور اللہ پاک کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور جانیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کون ہے لیکن جب ہم یہ چیز سمجھتے نہیں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور اپنے رب کو نہیں جانتے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس دنیا میں اس دین کا اور اللہ تعالیٰ کے حکامات کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا پھر ہم بھی بچوں مالا سلوک کرتے ہیں جو چیز ہماری مرضی کی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں جو چیز مرضی کی نہیں ہوتی وہ نہیں کرتے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اسی طرح زندگی بسر کی تو کل جب ہمارا نامہ عامال دولا جائے گا ہماری نیکیاں اور بدیاں آمنے سامنے لائی جائیں گی اور اگر ہمارے غلطیاں زیادہ نکل آئیں تو پھر پھر سزا بھی ملے گی اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان کریں اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان قرآن مجید کے ذریعے ہوتی ہے اللہ تعالی کی پہچان اس کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے ہوتی ہے اس لئے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں اور اللہ تعالی کے کلام کے ذریعے اللہ کو پہچانے اور اس کو جانے اور اس سے محبت کریں اس سے حیبت رکھیں اس سے حیاء رکھیں اس سے انس رکھیں اس کی خشیت رکھیں اس کا خوف بھی ہمارے دلوں میں ہو اور اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہمارا ہو ایک مضبوط تعلق ہو اس کی آدھ ہر لمحہ ہمارے دل میں ہو کچھ چاہیے اچھا تیکھ پھر فرمایا ایشا یدھبکم ویعت بخلق جدید اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے تم اس کی مجبوری نہیں کہ اس کی کوئی مجبوری ہے کہ اس کی دنیا کا کام چلتا نہیں تو لہٰذا تمہیں رکھا ہوا یہاں تمہاری نافرمانیوں کے باوجود ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جب چاہے جس لمحہ چاہے جس کو چاہے لے جائے اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں رہتے اور اپنے کانوں سے سنتے نہیں رہتے کہ کھڑے کھڑے جان نکل گئی راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا جوان لوگ یعنی نہ تو کسی عمر کی قید ہے کہ اتنے سال کے ہوں گے تو پوتھ ہوں گے نہیں کچھ بھی پتہ نہیں بیمار پڑے رہتے ہیں اور صحت مند چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس بات سے بلکل اچھی طرح اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہیں وہ جب چاہے لے جا سکتا ہے ایشا يذہبكم جب چاہے تمہیں لے جائے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور نئی مخلوق پیدا کر دے اور نئی مخلوق میں نئے انسان بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور نئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے اللہ نے جنات بھی پیدا کیا ہے فرشتے بھی پیدا کیا ہے انسان بھی پیدا کیا ہے ہیوان بھی پیدا کیا ہے سمندر میں خوشکی میں ہواوں میں فضاؤں میں اور پلینٹس پہ اللہ نے جس کو جس کو چاہا ہے پیدا کیا اور جنت میں تو پھر اور بھی غلوان بھی اور ہوریں بھی اور مخلوقات بھی ہیں تو اللہ دنیا میں بھی کسی اور مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے ہم سے پہلے یہاں پر جنات تھے اس زمین پر اس پلینٹ پر لیکن جب انہوں نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالی ان کو لے گیا اور ہمیں پیدا کیا اور اسی لئے ہمیں خلیفہ کہا گیا خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو اور اگر اب ہم نہیں کچھ کریں گے تو جانا تو ہے ہی وہ لے جائے گا اور آپ دیکھیں کہ ہر سو سال کے بعد اس زمین کے اوپر بالکل ایک نئی جنریشن آ چکی ہوتی ہے اور پچھلی ساری وائی پارٹ ہو چکی ہوتی ہے کوئی کوئی کئی نشان نظر آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے دے ورنہ ہر چیز تبدیل ہو کر رہ جاتی میں کسی بھی آبادی میں جب جاتی ہوں تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ایک سو سال پہلے یہاں کون رہتا ہوگا اور وہ کیسے رہتے ہوں گے اور وہ کیا کرتے ہوں گے اور ان کے بھی اسی طرح خوشیاں اور غم ہوں گے اور ان کی بھی امیدیں ہوں گی اور انہوں نے بھی دنیا کو آباد کیا اور بسایا اور رکھا اور پھر آج وہ کہیں ان کا نام اور نشان تک نہیں کبروں کے نشان تک مٹ جاتے ہیں انسان تو انسان ہے کبھی کسی گھر میں جاتے ہیں تو لوگوں نے اپنے باپ دادا دادا کے دادا کی بھی تصویریں لگا رکھی ہوتی ہیں تو سوچتی ہوں کہ یہ کہاں پڑے ہیں اس وقت اور اس جنریشن تک ہو سکتا ہے کوئی یاد رکھے اس سے آگے تو ان کا کوئی تعلق نہیں وہ پنجابی کا ایک مہاورہ پڑھ پہ آتے ساگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ دادا بنے تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے اور آج کی جنریشن تو دادا کے اب باپ کو بھی نہیں سمجھتی کچھ تو انہوں نے پڑھ دادوں کو کہاں یاد رکھنا ہے تو اپنے لئے خود کچھ کرنا ہے تو کر لیں ورنہ اللہ کے آگے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہاں اللہ تعالی خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے جب انسان اپنی خوشی سے اپنے دل سے اپنی رضا سے اس کو راضی کرتا ہے پھر فرمایا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس لئے کسی کی باتوں میں آ کر کسی کو کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے فالو صرف قرآن و سنت کو کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا وہی ہماری کامیابی کی زمانت ہے ورنہ جو باتیں لوگ بتاتے رہتے ہیں ایسا کر لو تو یہ فائدہ ہو جائے گا اور ویسا کر لو تو ایسا ہو جائے گا ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے جسے قرآن و مجید کھلتا ہی ہے تو اللہ تعالی سورة البقرہ کے شروع میں ہی فرما دیتے ہیں ذالک الكتاب لا ریب فیہ ذل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالاخرتهم یقنون اولائکا لا حدم ربهم و اولائکا ہم المفلحون کہ جو یہ کام کریں گے جو بتا دیئے گئے آیات میں جو ایمان لائیں گے غیب پر پر نماز قائم کریں گے اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کریں گے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائیں گے اور آخرت پر یقین رکھیں گے یہی لوگ دراصل ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں تو کامیابی کا میار تو اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ کامیاب کون ہیں اور اگر ہم اس کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے تو پھر کل اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کوئی ہمارے برے عمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں تو ہم کہتے رہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑتا اس لئے میرا بھی دل نہیں چاہتا ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تو اس لئے یہ محول ہی بڑا مشکل ہے ہم نہیں یہ کر سکتا نہیں چاہے سارے دنیا کسی رخ پر چلے جا آپ نے اللہ کی طرف اپنا روح کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کیا ان کے والد دین پر تھے کیا ان کی سوسائیٹی دین پر تھے انہوں نے تو الٹا ان کے لئے آگ کا علاو تیار کر لیا تھا لیکن کیا وہ اس کے آگے ڈر گئے نہیں انہوں نے کیا کیا سب کو چھوڑ دیا انہی وجہتو وجہیہ للہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا میں نے اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف کر دیا اپنا روح اللہ کی طرف کر دیا تو کامیاب وہ ہے اقل مند وہ ہے جو اپنا روح اللہ کی طرف کر لے جو اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر لے جو اپنے رب کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی پکر کرے اس وقت ہمارے سروں پر کیا سوار ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی کیا کہیں گے لوگ تو کچھ دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں دیکھ بھی لیں تو کیا کر لیں کیا بگاڑ لیں گے ہمارا لوگ نہ ہمارے رازق ہیں نہ ہمارے خالق ہیں نہ مالک ہیں کچھ بھی تو نہیں پھر ہم کیوں اتنا زیادہ لوگوں کو اپنے سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ ہر چیز ان کی مرضی کے لباس ہم پہنتے ہیں تو ان کی مرضی کے کھانا ہم پکاتے ہیں تو ان کی مرضی کا ہم ہر چیز میں یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں سے کیسے تعریف وصول کریں گے وہ کام کر لیں چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے حلال ہے یا حرام ہے بس لوگ خوش ہو جائیں کسی طرح تو کیا واقعی یہ عقل کی بات ہے کہ لوگ اگر خوش ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی کہیں لکھا ہے قرآن میں ایسا کہ اے لوگوں لوگوں کو خوش کرو تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ نہیں ایسا کہیں بھی نہیں کامیابی کا میار تو اللہ سبحانہ وتعالی کو رازی کرنے میں ہے آج آپ دیکھیں کہ ہم برینڈز کے بغیر بھی کپڑے پہن سکتے ہیں لیکن ہم ایکسٹرہ منی صرف برینڈز کے اوپر خرچ کرتے ہیں چاہے وہ لباس ہو چاہے وہ دیگر پرادکٹس ہو حالانکہ اور پھر ہم کہتے ہیں مہنائی بہت ہو گئی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ صدقے کے لیے پیسے نہیں کسی اچھی کاؤس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ان چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی صرف ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان چیزوں پر اتنا سپنٹ کرنے کی بجائے کیوں نہ اپنے آخرت کے بینک میں جمع کروائیں اور اچھے اچھے کاموں میں خرچ کر جائیں اس طرف ہمارا دھیان کم جاتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدہ ہوا کوئی شخص وہ بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا کسی کو کہ آؤ میری بہن میرے بھائی میرے ماں باپ آئیں اور وہ ذرا میرے گناہ اٹھا لیں تھوڑے تھوڑے سب کو بانڈ دوں تو ان کا تو نقصان نہیں ہوگا اور میری نجات ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہر شخص کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوگا فرما وہ کچھ بھی اس سے نہیں اٹھا سکیں گے چاہے کر یہ بھی رشتداری کیوں نہ ہو آپ سے محبت کرنے والے کیوں نہ ہو دنیا میں ہر آپ کی خوشی غم میں آپ کے لئے آذر ہونے والے وہاں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بالکل بے بس ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِ جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ اپنی ذات کے لئے کرے گا اور یہ بالکل سمپل سی سمجھنا والی بات ہے جب ہم نہاتے ہیں مثلا یہاں پاکیزگی سے مراد تزکیہ نفس ہے لیکن میں مثال اس کو دے رہی ہوں ظاہری پاکیزگی سے جب ہم نہاتے ہیں تو کون فریش ہوتا ہے کس کو فائدہ ہوتا ہے ساتھ والے کو تو نہیں ہوتا ہم ہی کو ہوتا ہے تو اسی طرح جب ہم اپنے اندر کا تزکیہ کرتے ہیں اپنے اندر کو صاف کرتے ہیں شرک سے بغض سے بری نیتوں سے بد اخلاقیوں سے ان چیزوں سے گرجس سے تو اپنے لئے کرتے ہیں کیونکہ قد افلح من زکاہ والیکم السلام آپ کے لئے کوئی جگہ بنائیں آجائے یہاں اس طرف سے آجائے نا اگر یہاں جگہ ہے ادھر سے آئیں گے نا تو یہاں آپ کوئی جگہ مل جائے گی ایک کرسی ادھر بھی موجود ہے اگر کسی سے نیچے نہیں بیٹھا جاتا آپ ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں مجھے ٹائم بتانا ہے سور تھرٹی ہوگے تو مجھے بتا دیں میں پھر اچھا وہ بھڑی لگی تو اللہ تعالیٰ تو کامیابی کا میار بتا رہے ہیں قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ کامیاب وہ ہوا جس نے اس کو صاف کر لیا اور دلوں کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہم اوپر سے اپنی صفائی ساری کر لیتے ہیں اپنے دانس صاف کر لیتے ہیں کان صاف کر لیتے ہیں بال صاف کر لیتے ہیں کپڑے صاف کر لیتے ہیں گھر صاف کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو ہم خوب چمکاتے رہتے ہیں لیکن دلوں میں وہی محل اور بغز بھرا رہتا ہے اس کو صاف کرنا سب سے مشکل کام ہے جس پر ہماری نجات کا نصار ہے اور جو ایسا کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا یعنی جب ہم اپنے دل صاف کر لیتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو بوجھ کس کا ہٹتا ہے کچھ ہی کس کو ملتی ہے اتمنانِ قلب کس کو نصیب ہوتا ہے خود ہی کو تو اس لیے طریقے سیکھنے چاہیے کہ کس طرح ہم اپنا تذکیہ کریں کس طرح اپنے دلوں کو ہلکا کریں کس طرح ہم اپنے بوجھ اتار پھیں گے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرِ اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے وَمَا يَسْتَوِلْ عَامَا وَالْبَصِیرِ نَا بِینَا اور بِینَا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے فرق ہوتا ہے کتنا فرق صرف پانچ منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے گھر کے کام کریں ہم جیسے تو اپنے جگہ سے نہیں ہیل سکیں گے پتہ نہیں کدھر جا کے ٹوکر کائیں تو یہ اللہ تعالیٰ فرق سمجھا رہے ہیں تو دیکھنے والا کونیاں مراد اس سے کیا ہے یا یہ بتانا مقصود ہے تو سب ہی کو پتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا نہیں برابر یا بتانا یہ مقصود ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو دیکھنے کے قابل ہیں اور جو اس سے آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں ان دونوں کی نہ زندگی ایک جیسی ہے نہ موت ایک جیسی نہ انجام ایک جیسا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور ہمیں ہدایت کے لیے خود کتاب بھی اپنی دی ہے لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں اس کو کتنا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے پھر فرمایا اندھیرے اور روشنی بھی نہیں برابر اندھیرے میں رہنا آج کل آپ دیکھیں نا سورج نہیں نکلتا دیکھ اندھیرہ اندھیرہ سے اچھایا ہوتا ہے جن دنوں میں سورج نکلتا ہے ہر چیز گرینری نظر آتی ہے نیلا آسمان نظر آتا ہے پریش ایر چل رہی ہوتی ہے کتنا فرق ہوتا ہے دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں موڈ ہی بدل جاتا ہے انسان کا تو روشنی سے مراد کیا ہے دین کی روشنی وحی الہی سے جو علم ہمیں ملا اس کی روشنی اور اندھیرے کیا ہیں جہالت کے اندھیرے کفر کے اندھیرے تو ایمان کی روشنی علم کی روشنی دین کی روشنی یہ الگ چیز ہے اور اس سے جہالت الگ چیز ہے برابر نہیں ہے وَلَلْظِلُّ وَلَلْحَرُورِ سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہے گرمیوں میں آپ کسی سڑک پر چل رہے ہوں دیر دھوپ میں چلیں کوئی پچھاؤں آجائے تو بہت ہی فرق ہے اسی طرح جو لوگ قرآن کے سائے میں رہتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آئی ہوئی اس رحمت اور اس ہدایت اور اس فضل کے سائے میں ہوتے ہیں وہ اور اس کے بغیر زندگی کی دھوپ کاٹنے والے برابر نہیں وَمَا يَسْتَبِلْ اَحْيَا وَلَلْا الْأَمْوَاتِ زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ابھی زندہ ظاہر زندہ لوگ زمین کے اوپر رہتے ہیں اور مرے ہوئے لوگ کہاں رہتے ہیں زمین کے نیچے رہتے ہیں بڑا فرق ہے کچھ اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں ایک جیسے تو نہیں نا ان کی زندگی کچھ اور ہے ہماری زندگی کچھ اور ہے تو بلکل اسی طرح جو لوگ جن کے دل زندہ ہے جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں اور جو اس کے بغیر جیتے ہیں وہ برابر نہیں اس آیت کی تفسیر قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ہوتی ہے وہاں پر آتا ہے کیا بھلا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی یعنی ایک شخص ایمان والا نہیں تھا پھر اللہ نے اس کو ایمان دیا گویا زندگی دے دی وہ جی اٹھا ایک شخص جاہل تھا پھر اللہ نے اس کو قرآن کا علم دے دیا اس کو ایک زندگی مل گئی دونوں ایک یعنی بہت فرق ہے ان دونوں زندگیوں میں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے اس نور کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلتے پھرتے ہیں اور کچھ لوگ اندیروں میں ٹھوکریں مار رہے ہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں بلکہ مار نہیں کیا کھا رہے ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنے لیے قرآن مجید کا مطالعہ اس سطح پر کریں حدیث کا مطالعہ اس سطح پر کریں کہ وہ ہماری زندگی میں ایک روشنی پیدا کر دیں اچھا بعض لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں معنی نہیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو سمجھے بغیر بس پڑھے جاتے ہیں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا کہ اسے پارا روز پڑھنا ہے چلے اچھی بات ہے آپ تلاوت کریں ثواب آپ کو مل جائے گا لیکن وہ روشنی جو اصل مقصود ہے وہ نہیں ملتی اگر صرف حروف کے طرف توجہ کرنے سے اس کے لیے اس کے معنی کو جاننا اور اس کو سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے پھر فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے یعنی سننا صرف کان سے نہیں ہوتا دل کے بھی کان ہوتے ہیں دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھی ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ غور سے سننے والے ہوں اور غور سے کوئی سنتا ہے جو سننے کے بعد پھر اپنا کوئی لاح عمل بناتا ہے کوئی اپنے زندگی کا مقصد بناتا ہے کوئی اپنے لئے پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے کون سا کام کس طرح کرنا ہے تاکہ مجھے زیادہ زیادہ فکر ہو جس شخص کو اس بات کا یقین ہے نا کہ آخرت نے آنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور جنت جہنم بھی ہے اور زندگی وہاں شروع ہوگی تو وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَا دَارُ الْحَيَوَانِ ایک ہوتا ہے حیات اور ایک ہوتا ہے حیوان یہ حیوان نہیں جو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ ہے حیوان ٹھیک ہے یہ دونوں ہی مستر ہیں حیات بھی مستر ہے حیوان بھی مستر ہے فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یعنی کہ زندگی کا گھر تو وہی ہے حیوان جو ہوتا ہے یہ فعلان کی وزن پر تھوڑا سا عربی گرامر لیکن آپ دلچسپی کی بات ہے تو آپ کو اچھے سمجھ آجے گی بات کہ فرق کیا دنیا اور آخرت کا حیوان جو ہوتا ہے وہ فعلان کی وزن پر فعلان فعلان زبر کے ساتھ عربی کا قائدہ یہ ہے کہ جس سیغے میں حرکت ہوگی فعلان اس وہ جس چیز کو رپریزنٹ کر رہا ہے اس میں بھی حرکت ہوگی یعنی آخرت جو ہے وَإِنَّ الْآخرتَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ کہ آخرت ہی اصل میں زندگی ہے کہ اس میں ہے حرکت دنیا اس کے مقابلے میں ڈیڈ ہے یہاں پر نہ وہ انجائیمنٹ ہے نہ وہ ایکسائیٹمنٹ ہے یہاں آپ کو ایک چیز ملنے کی خواہش ہوتی ہے چلو نہیں ملی تو لگ پریشانی مل گی تو لگ پریشانی اور آپ اس کے ساتھ مزید بوجل ہی ہو جاتے ہیں جتنی چیزیں زیادہ جتنی نعمتیں زیادہ اتنا بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے لیکن آخرت کی جو جنت کی زندگی ہے وہ حیوان ہے اس میں ہر روز ایک نئی حرکت ایک نئی ایکسائیٹمنٹ ایک نیا ایک نیا فیز ایک نئی چیز یعنی کہ لائف ہے وہاں ہیوان حرکت سے جہاں حرکت ہوتی ہے وہاں لائف ہوتی ہے تو آخرت کی زندگی ہی اصل میں حرکت والی زندگی ہے وہاں اصل میں یعنی خوشیاں اصل میں وہاں ہے اور زندگی کیا ہوتی ہے زندگی وہ نہیں ہوتی ہے کہ انسان چال پھر رہا ہے مردوں کی طرح زندگی ہوتی ہے وہ جو دل حرکت میں ہوتا ہے انسان جب دل مر جاتا تو انسان مر جاتا ہے کچھ لوگ جیتے جن کا دل مروا ہوتا ہے جو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے تو وہاں دل بھی زندہ ہوگا انسان بھی انسان کو ایسی زندگی ملے گی جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا وہاں ایسے جسم ہوں گے جو کبھی فنا نہیں ہوں گے وہاں ایسی صحت ہوگی کہ جس میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی وہاں ایسی خوشیاں ہوں گی کہ جس میں کوئی غمی نہیں ہوگا لیکن ان کو پانے کے لیے پھر یہاں اس دار العمل میں کچھ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں کیونکہ لوگوں کے تو اپنے انٹرسٹ ہے نا ہر کسی کی اپنی اپنا خیال اپنی مرضی ہے اپنا طریقہ ہے وہ کس کس کو راضی کریں گے تو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمارے کہ آپ جو قبروں میں پڑے ہیں نا ان کو نہیں سنوا سکتے یعنی جو مر جاتے ہیں جن کے دل مردہ ہوتے ہیں جو جو قبروں میں ہیں جو مر چکے ہیں ان کو آپ نہیں سنوا سکتے اور وہ اگر سن بھی لیں تو ان کو فائدہ ہی نہیں انہوں نے وہاں سے اٹھ کرنا کیا تو انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں زندہ لاشے جن کے دل مردہ ہے جو غور و فکر نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے نا افلا یتدبرون القرآن اما علا قلوب نا قفال کیا ان کے کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دل کیا ان کے دلوں پر تالے پڑھ چکے تالے لگے ان کے دلوں پر اچھا جب کسی گھر کو تالہ لگ جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا کہ کوئی اندر نہیں جائے گا لوگ لگا دیا اندر کوئی نہیں جائے گا یعنی تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اپنے دل کو لوگ لگا ہوا ہے اس میں قرآن نہیں اندر آ سکتا اگر آپ کسی کے گھر جائیں جانا چاہیں اور وہ آگے سے کنڈی لگا لے تو اللہ لگا لے تو کیسا لگے گا آپ آپ اپنے بیٹے کے گھر جانا چاہتے ہیں اپنے والدین کے گھر جانے تو اپنا دروازہ بند کر لیتے آپ سے تو قرآن کے لئے ہم نے یہ کیا ہوا دروازہ بند کیا ہوا غور و فکر نہیں کرتے توجہ نہیں کرتے اس کی گہرائی میں نہیں اترتے ایک دفعہ پڑھ لینے کو کافی سمجھ لیتے یا ناظرہ پڑھ لینے کو کافی سمجھ شعور بیدار نہیں کرتے قرآن زندہ کتاب ہے اور زندگی بخشتی ہے اس سے ہم اپنے دلوں کو زندہ نہیں کرتے اب آپ کہ یہ کیسے کریں ہم بہت طریقے ہیں کرنے کہ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 29 ہے بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں جسے گھاٹا ہونا ہی نہیں جو برباد ہوگی ہی نہیں لن تبور اچھا اب یہ جو پہلی بادشاعت لگائی گئی یتلو نہ کتاب اللہ ہم عام طور پر اس کا معنی اردو والی تلاوت لیتے ہیں قرات ایک ہوتی قرات ریڈنگ اور ایک ہوتی تلاوت تلاوت کا لفظ چاہیے عربی زبان میں تلا یتلو تلون سے ہے اس ریڈنگ کو کہتے ہیں جس میں معنی سمجھ کے پڑھا جائے جس میں معنی پر غور کیا جائے میننگ جانے جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم کسی اور کتاب کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کرتے جو کتاب اللہ کے ساتھ کرتے ہیں دوسری شرط کیا ہے وہ اقام الصلاة نماز قائم کرتے ہیں نماز ان کی زندگی میں سب سے اہم تریم چیز ہوتی ہے آپ لوگوں نے اثر کی نماز پڑھ لی الحمدل وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم اور تیسری چیز اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں سیند سیند یا نہیں رکھتے نکالتے رہتے ہیں سوچی اگر آج ہم مرجے تو ہماری چیزوں کا کیا ہوگا ہمارے کس کام ہم سے جدا ہو گئی ہم تو ہماری جو اونرشپ وہ بھی ختم ہو گئی اب وہ ہماری نہیں رہی تو وارثوں کی ہو گئی ہماری تو وہ ہیں جو ہم نے کھا کے ختم کیا یا پہن کے پرانا کیا یا آگے بھیج دیا اب تین چیزیں یہاں بتائے گی ہیں کامیابی کے لیے پہلی ہے علم کتاب اللہ کی کو سمجھ کے پڑھنا دوسری ہے عبادت اور وہ ہے اقام السلاة جس میں نماز کی شرائط اور ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھ کے پڑھنا اور تیسری ہے حقوق اللہ عباد کی ادائی گی دوسروں پر اپنا مال خرچ کرنا اور اس میں صرف مال خرچ کرنا ہی نہیں جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا جو چیز بھی دیا ہے علم دیا ہے مال دیا ہے وقت دیا ہے صلاحیت دیا ہیں قوت دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں ان کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو بھی ہم نے ان کو عطا کیا ممہ رزق ناہم رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا دینا جو بھی ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے کھلے چھپے کھلے چھپے یعنی وہ ہر طرح سے کرتے ہیں کبھی چھپا کرتے ہیں اور کبھی چھپا نہیں سکتے تو دکھا کے بھی پھر روکتے نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہ ہو اچھا اگر ہم نے دکھا کے دی یعنی سامنے کوئی نیکی کی تو ہماری نیت خراب ہو جائے تو بہتر نہیں کرتے نہیں جو بھی موقع جیسا بھی موقع وہ کام اپنا نیکی کا کرتے چلے جاتے ہیں فرمائی یہ کس لیے لیوفیہم وجورہم ویزیدہم من فضلی تاکہ ان کے عجر اللہ تعالی ان ساری چیزوں کو مزدوری قرار دیتے ہیں جن کی عجرت ملے گی جا کے تاکہ ان کو ان کے عجر پورے پورے دے ویزیدہم من فضلی اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے یعنی کو صرف ان کے عامال کا بدلہ ہی نہیں دے گا بلکہ جنہوں نے اچھا کیا ان سے خوش ہو کر راضی ہو کر زیادہ بھی دے گا یزیدہم من فضلی یزیدہم من فضلی اس میں اضافہ بھی کرے گا اور کتنا یعنی ذرے کے ایک ذرے کو بھی اللہ تعالی کتنا عنر بخشے گا آتا نا اس سے پہلے ذرے کی بات آتی یہ صورت النساء کی آیت ہے پہلا حصہ میرے ذرے سے نکل گیا یہ آیت مجھے بہت میرے دل کو لگتی اللہ اتنا قدردان ہے ہمیں شیطان یقین نہیں آنے دیتا کہ اللہ تعالی قدردان ہے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس پر کچھ ملے گا ہمیں ہر وقت اس شک میں رکھتا ہے پتہ نہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں تم کیوں اپنے آپ کے اتنا کھپا رہی ہو پتہ نہیں کچھ ملے گا یا نہیں مسقال ضررت ان شاید آتا ہے اس سے پیچھے چلیں کہ حافظ ہے تو مجھے بتائی آیت اتنی خوبصورت ہے صورت النساء ہے بھی کافی بڑی ہاں ایسا بدلہ تو کوئی بھی نہیں دیتا کوئی بھی نہیں دیتا ماں باپ بھی نہیں دیتے دوست بھی کسی کے ساتھ آپ ساری زندگی بھی حسان کرے تو آپ کوئی بدلہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ ضرر برابر نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے گا اتنا رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا مسقال ضرر ضرر تو نظر بھی نہیں آتا اتنا چھوٹا ہوتا اور اگر وہ ضرر آپ نے نیکی کا کر لیا ضرر جتنی نیکی بھی کر لی یودہ آئیف اس کو ملٹیپلائے کرے گا ملٹیپلائے ملٹیپلائے بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا وَيُؤْتِ مِلَّ دُنْهُ آپ کے اوپر نہیں چھوڑے گا کہ آپ نے اتنا کیا تھا تو بس اتنا یہ تو ہم انسانوں کی ایسی آتنے ہوتی ہیں کہ ایسے کچھ ایسا لیکن وہاں تو اللہ کا فضل ہوگا یہ اتیم اللہ اپنے پاس سے دے گا کیونکہ اللہ کے خزانے تو وسیع ہیں نا جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کا تو ہے یہ آیت میں بڑی دل دہلانے والی ہر چیز کا مالک وہی ہے اللہ ہی کے لئے جو آسمان اور زمین میں جب کوئی ایک خجور بھی خرچ کرتا نا پاکیزہ مال میں سے اور خوش دلی کے ساتھ تو اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاں سے خبول کرتا اور اس کو اس ہو جاتا ہے اتنا بڑا عجر ملتا ہے جتنا اخلاص اتنا بڑا عجر تو اللہ سے تجارت کرنے والے تو کبھی ناکام رہی نہیں سکتے جو پیچھے ہم نے پڑا یہ اللہ سے کی ہوئی تجارت ہے تجارت میں کیا ہوتا ہے ایک چیز دی جاتی اس کے وضلے میں دوسری لی جاتی ہے ایکسچینج ہوتا ہے آپ دکاندار کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو چیز دیتا ہے آپ جتنے پیسے دیتے ہیں اتنی ملتی ہے اسے زیادہ نہیں ملتی وہ واضح کا توڑ کے حادی رکھ لیتے ہیں کہ آپ کا وزن پورا ہو چک ہے لیکن اللہ تعالی کہاں ایسا نہیں ہے عظیم اور اللہ کا عظیم تو ہمارے عظیم سے بہت بڑا ہے بے شک وہ بڑا ہی بخشش فرمانے والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے پھر اس کی آیت نمبر بتیس بیس صورت کی بڑی زبردست ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا ان بندوں میں سے چنے وہ بندوں میں سے کون ہیں تین طرح کے لوگ کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کچھ درمیانی چال چلنے والے اور کچھ نیکیوں میں دور لگانے والے ہیں اللہ کے ازن سے یہ ہے بہت بڑا فضل جنات جنات ادن ادن کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے وہاں وہ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کا لباس حریر کا ہوگا ریشم کا سل کا ہوگا وَقَالُ جس نے ہمیں ہمیشہ کی گھگر میں اپنے فضل سے لات رایا لَا يَمَسْتُنَا فِيهَا نَصَبُون وَلَا يَمَسْتُنَا فِيهَا لَغُو یہاں نہ ہمارے لئے کوئی تھکاوٹ ہے اور نہ ہمیں یہاں کوئی بوریت ہے کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہے دنیا میں تو اچھے سے اچھی چیز مل جاتے پر اکتا جاتے ہیں بس روز یہی روز یہی لیکن یہ کچھ لوگ ظالم ہیں ظالم وہ ہوتا جو حق نہ دے اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے اور اللہ کا حق بھی نہیں دے رہا یعنی جو اللہ نے کرنے کو کہا وہ نہیں کر رہا کچھ ایسے ہیں بس کچھ کر لیا کچھ نہیں کیا درمیانی درمیانی چال چال رہا ہے لیکن کچھ جو ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں وہ سوچتے نہیں رہ جاتے بلکہ آگے بڑھ کے کر لیتے جو موقع ملے بس کر لیا تو صابقم بالخیرات ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے ہم فوراں آگے بڑھتے ہیں یا سوچتے رہتے ہیں یا پھر رہی جاتے ہیں پیچھے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں آج دنیا میں نیکیوں کے معاملے میں ہم جو کریں گے نہ کل وہی سامنے آنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَأَخْرَدَ وَعْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو most welcome آپ میں سے کوئی سنتے میں کئی باتیں اپنے ذہن میں آ رہی ہوتی یعنی جب کوئی بول رہا ہوتا تو اپنے دل میں کچھ اور باتیں آ رہی ہوتی تو وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں جی جی ہاں وہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے نا یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہے نا وہ عبد الرحمن بن نوف کا بھی واقعہ آتا ہے نا کہ جب مدینہ میں اعتبار پڑ گیا تھا تو باہر سے کافلہ آیا اور غلہ بیچ رہے تھے تو انہوں نے حضرت عثمان تھے حضرت عبد الرحمن پہ تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اتنے اتنے ملتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ بھی ملتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ان کا کافلہ آیا تھا جس میں سمان لدہ ہوا تھا تو بہرحال انہوں نے وہ پھر سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کہ اللہ کے لئے کیا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالی سے تو کئی گناہ زیادہ ملے گا تم لوگ مجھے کیا پروفٹ دے سکتے ہو مجھے اتنے ملتے ہیں کہ ہم یعنی بالکل سوچ کے بالکل میتھمیٹیکل ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے نیکی کر رہی ہے ٹو پلس ٹو والی تو یہ کتنا بڑا ایک ڈیلمہ ہے ہمارے لئے کہ ہماری سوچ ہی وہ بن گئے ہمارے فریزز ہی وہ بن گئے ہماری زبان پہ ہی وہ الفاظ آتے ہیں اگر ہم تھوڑا اللہ تعالی کی احساس کرتے ہوئے اس دنیا میں چلیں اپنے ڈیلی روٹین کو دیکھیں تو کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بار بار یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہمارا بہت کم ٹائم یہاں دنیا میں رہ گیا اور کبھی بھی جا سکتے ہیں اس دنیا سے ابھی بہنوں کے ساتھ سیٹرڈے کو لاہور فورٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے اور بار بار جس چیز کا احساس ہوا نا کس بات کے بعد ہمیں تھوڑی انہوں نے بتائی کہ یہاں پہ پرنس اور پرنس جو جتنے ہوتے تھے ان کے لیے یہاں پہ گارڈن تھا یہ جگہ پوری اور بادام کے وہ ہوتے تھے باغات ہوتے تھے یہاں پہ اور وہ یہاں سیرو تفریق کے لیے آتے تھے فورٹ سے نکل کے لٹرلی ہم لوگ ماں کھڑے ہو کے یہی بات بار بار دہرہ رہے تھے کہ ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا کل کو اس جگہ پہ جو اتنی شان و شوقت والی تھی آج وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے تو کل تو ہم جو اثار چھوڑ کے جائیں گے کچھ تو ایسے ہو نا کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے ہم کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو اس چیز کا بہت زیادہ احساس ہوتا اور آج آپ کے اس میں دوبارہ سے اس کا ریمائنڈر ملا کوئی اور کچھ کہنا چاہے اس کی تفصیر بتائی کہ تین کام ایسے ہیں جس میں آتا ہے قرآن کی تلابت ہے نماز ہے اور اس کے بعد خرش کرنا ہے اور یہ کرنے کے بعد انسینٹیف کیا دیا کہ ایسی تجارت کریں گے ایسی تجارت ہے جس پہ کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ دیکھیں اسدازہ جی دنیا میں کون سا ایسا بزنس ہے جو صرف پروفٹ کے اوپر بیسٹ کرتا ہو سارا بزنس تو اتنے بڑی خوشخبر تین ایسے کوئی بڑے کام تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہو ہی نہیں سکتے لیکن دل سے ہو اللہ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آپ دیکھیں اسدازہ جی ایک بزنس لگانے کے لیے کتنا حیصل ہوتا ہے رسک ڈیورسیفیکیشن ہے آپ دیکھیں ٹرین اور سکل سٹاخ شایئے ہوتا ہے پھر انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا اتنا جو میں نے انویسمنٹ کی ہے مجھے اس میں کتنا نقصان ہوگا مجھے کتنا پروفٹ ہوگا تو اللہ تعالی نے اتنا بڑا ہمیں ایک انسینٹیف دیا ہے کہ یہ کام کرنے کتنا بڑا عجر ہے تو اس کے لیے بہت پھر دل سے کوشش کرنی ہے جی آفر بھائی میری آواز آئی گی آپ نے جب یہ بتایا ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں سے قرآن میں ایک ہی شکوہ کیا ہے کہ ہم جو نیکیوں میں اور دین کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ رہے نہ قرآن نہیں سمجھا بس ایک ایک سٹیپ اٹھانا ہے قرآن سمجھنے کا اور انشاءاللہ تعالی زندگی کی بہت ساری مایوسیاں بھی ختم ہو جائیں گی آسان زندگی بھی ہو جائے گی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور جو شیطان ورغلات ہے نہ تیری نیکی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے یہ بھی دل سے نکر جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ بہت خوبصورت آیت تھی جس کی درہ استاذہ نے آج توجہ دلائی ہم کو قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کی یقین میں اضافہ ہوتا ہے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں فرمائیے حصہ رکھا گیا جی جی اور بھائیوں کے پاس سارا کچھ اور وہ یہ کہیں کہ پیرنٹس ہی دیکھے گئے تو آپ بہنوں کا مطلب چھ نہیں ہے تو بہنوں کو سلح رہنی میں کہ تانو کا اخراج خاموش ہو جانا چاہیے یا اپنے ہاتھ کے لیے ان کو لئینا چاہیے اور دینا چاہیے کہ دین کے مطلب جو خواہن میں حکم یا گیا اس کو ماننا چاہیے کہ دنیا میں آپ تانو کا اثرانتا ہو تو وہ چھوڑ دینا چاہیے اس میں آپ دیکھئے کہ والدین اپنی زندگی میں جو دیتے ہیں وہ تو گفٹ ہوتا ہے وہ وراست نہیں ہوتی یعنی والدین کے لیو پر لازم نہیں ہوتا کہ وہ خود دے کر جائیں وہ جو بھی چھوڑیں گے وہ پھر وراست بنے گی اور اس کو شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے اب رہا یہاں یہ سوال کہ اگر بھائی صرف اس شرط پر تعلق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو آپ حصہ نہ لیں تو یہ تو انتہائی ظلم کی بات ہے اور غلط بات ہے اس میں یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو اپنا حق لینے کی احسن طریقے سے کوشش کرے پھر اگر کوئی نہیں دیتا تو پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے کیونکہ کوٹ میں جا کے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے اور فساد اور نتیجہ پھر بھی آخر میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو کچھ ملے گا یا نہیں لیکن دوسرے کی آخوط برباد کیونکہ پھر جھوٹی گمائیاں اور جھوٹی چیزیں مقدمہ بازی جو ہوتی ہے اس میں بھی کوئی خیر نہیں میں اسی وراثت کے حوالے سے ایک ذہن میں بات آگئی کچھ تن پہلے ایک ویڈیو سیکلیٹ کر رہی تھی کہ ایک کوئی بہن تھی جو بھائی کے جنازے کے ساتھ پیچھے چلی گئی اور جب اس کو دفن کر رہے تھے تو پیچھے سے وہ اونچی اونچی بولنے لگ گئی اور اس نے کہا کہ یا اللہ اس کو اتنے ہی سال اب تو بھی پکڑ اس کی کر جتنے سال اس نے مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم رکھا ہے وہ کوئی اتنی مجبور تھی یا جو بھی تھا بہرحال وہ بہت ہی ایک دل ہلا دینے والی وہ ایک ویڈیو تھی اور سازہ جی میں یہ سوچ رہی تھی شروع میں جو آیات تھیں کہ اپوزٹس بلکل ٹوٹل اپوزٹس کہ اگر ایک وہ چیز ہے تو دوسری وہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی گری ایریا ہے ہی نہیں تو ہماری نا آج کل جو ایک تعلیم کا ایک ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر ایکسیپٹنس جو ہے نا دوسرے دیگر ادیان کی بھی اور دوسرے ازمز کی بھی اور یہ سب کچھ ٹھیک ہونے کا ایک ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ درست بات نہیں ہے بلکل اور وہ جو ورلڈ ریلیجنس بھی انہوں نے ڈیفرنڈ ریلیجنس کے سکولرز بلائے ہوئے تھے اور ہمارے اپنے یہاں کے بھی تھے لوکل بھی تو ہمارے لوکل سکولرز بھی یہی بات کر رہے تھے اس میں کہ انہوں نے تو بقاعدہ یہ کہا کہ آپ وہ جو دین آیا تھا نا سات سو بارہ اس کو چھوڑ دیں اس کو انہوں نے کہا وہ آرکیالوجی کے کوئی پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیں جو سات سو بارہ میں آیا تھا اور یہاں جو تھا پہلے سے یعنی جو آپ کا لوکل ہے کیونکہ وہ بھی وہی کچھ بتاتا ہے اور سینسکرٹ کو سیکھیں اور اسی طرح ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ بلکل ہی اپوزٹ ہے اگر کوئی یہ اندھیرہ ہے تو پھر وہ روشنی تو ہو ہی نہیں سکتی بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے یونگ ڈچوں کو یہ کہتا ہے استاذہ جیسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی اور معبود ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب کیا اگر ہم سبھی کو درست سمجھیں کہ فلاں دین بھی ٹھیک ہے فلاں بھی دین ٹھیک ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ مقصد ہو جاتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہ علیہ العظیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة ربنا لا تزغ خلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے جو کچھ سنا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان کر دے اللہ تمام بیماروں کو صحت اتا فرما یا اللہ اس گھر پر اپنی رحمت اور فضل اور برکت نازل فرما ان کی تمام تکلیفیں اور مشکلات آسان فرما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت اتا فرما اللہ سب دکھی لوگوں کی دکھ دور فرما اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ سب آنے والوں کی دعائیں قبول فرما یا اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں حاجات ہیں ضروریات ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے اللہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سمار دے ہماری موت کو آسان کر دینا اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا جنت الفردوس اتا فرمانا اور اپنا دیدار نصیب فرمانا اور آنے والوں کو اور گھر والوں کو اس پروگرام کی بہترین جزائے خیر اتا فرمانا ربنا اللہ تعالی ہمارے والدین پر بپنی رحمت فرما ہماری اولادوں کو ہدایت اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التباب الرحیم صلی اللہ تعالی لاخیر خلقہی محمد وعالی آلہ واسحابہی و اہل بیتہی اجمائین برحمتکا یا رحم الراحمین کیونکہ میری ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے تو مجھے فوراں نکلنا ہے تو مجھے تھوڑا سا راستہ دے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم مقلع علی محمد وعلا آل محمد كما خليت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم انکا حمید مجید اللہم صل على محمد وعلا آل محمد كما صليت علی ابرائیم وعلا آل ابرائیم